الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عبادہ قرآن کریم صورت الفاتحہ اور تیس پاروں کا نام ہے صورت الفاتحہ فتحن سے ہے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے اس لئے صورت کا نام صورت الفاتحہ ہے اور اس صورت کا ایک معروف نام صورت ام الكتاب ام القرآن ہے یعنی قرآن کریم کا خلاصہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چھ مزامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھے نہ ماننے والے اور ان چھے کا خلاصہ صورت الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس میں توحید کو بیان فرمایا مالک یوم الدین اس میں قیامت کو بیان فرمایا ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین اس میں احکام کو بیان فرمایا سراط الذین انعمت علیہم اس میں رسالت کو بیان فرمایا اور ماننے والوں کو بیان فرمایا غیر المغزوب علیہم و ل الظالین اور اس میں نماننے والوں کو بیان فرمایا ماننے والوں کے لئے ایک ہی قسم کا لفظ لائیا گیا اللہزین انعمت علیہم یہ اعتماد کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور نماننے والوں کے لئے دو لفظ لائے نمبر ایک مغزوب نمبر دو ظال جو شخص زد کی وجہ سے نہ مانے وہ مغزوب کے اندر شامل ہے اور جو لا علمی کے وجہ سے نہ مانے وہ ظال کے اندر شامل ہے تو دونوں قسم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا سورة البقرہ بقرہ کو عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں تو اس میں چونکہ گائے کا واقعہ ہے قصہ ذکر کیا ہے اس لئے سورت کا نام سورة البقرہ ہے اس میں سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں مقطعات یہ مقطع کی جمع ہے اور یہ قطعون سے جس کا معنی کاٹنا چونکہ ان میں سے ہر حرف کو کاٹ کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لئے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں قرآن کریم کا پہلا پارا جس کا آغاز الف لا میم سے کیا جا رہا ہے اس کا معنی اللہ کی ذات کے لعبہ کوئی نہیں جانتا اس کی بنیادی حکمت ایک تو قرآن کریم کی فصاحت کو بیان کرنا ہے بلاغت کو عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے الف لا میم تین حروف پر مشتمل چھوٹی سی آیت بن جاتی ہے اور اس آیت کا مقابلہ تین حروف پر جو مشتمل ایک لفظ ہے اس کا بھی سارے عرب مل کر نہیں کر سکے پھر ان کا معنی چونکہ دنیا میں جانتے کوئی نہیں تو یہ سمجھانا مقصود ہے قرآن کریم اسی شخص پر کھل سکتا ہے جو سب سے پہلے آپ نے آجزی اللہ کی طاقت قدرت اللہ کی علم کا اطراف کرتا ہے ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا نمبر ایک وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں میں نے جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی مانتے ہیں دنیا کی آنکھ میں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے وہ بھی مانتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں زکاة صدقات ادا کرتے ہیں تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کی تصدیق کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی اصاف بیان فرمائے کہ منافق کی صفات کیا ہیں دھوکہ دیتے ہیں حسد ہے میں کبر ہے مکر و فریب ہے حرص اور لالچ ہے صفاحت اور بیوکوفی ہے اللہ تعالیٰ کا کام کا تمسخر اور مزاق ہے زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں جہالت زلالت ان کا مقدر ہے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اہل ایمان کا مزاق اڑاتے ہیں منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے اس کے بعد پھر معروف واقعہ بن اسرائیل میں جو گائے کا توب بیان کیا ہے بن اسرائیل میں شخص قتل ہو گیا قاتل نہیں ملتا تھا حد موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں حکم آیا کہ تمہیں گائے زبا کرو اور زبا شدہ گائے کی گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم احسان لگاؤ بھی زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اب اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ قاتل کی نشاندئی ہو گئی تو اسی حکمت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو موت کے بعد دوبارہ اٹھنا یعنی قیامت کے قائل نہیں تھے تو ان کے سامنے دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یوں مردوں کو زندہ فرما دیں گے اٹھا دیں گے اور یہ لوگ بچھڑا بچھڑا یعنی گائے کے بچے کی عبادت کرتے تھے تو بتا دیا گیا بھی تو دیکھو قتل ہو گیا ہے زبا ہو گیا ہے تو زبا ہونے والا قتل ہونے والا مرنے والا یہ معبود تو کیسے ہو سکتا ہے تو چونکہ بچھڑے کی عبادت کرتے تھے تو اس کا رد ہو گیا کہ جو زبا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کی وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے تو اس بچھڑے کے ساتھ جو عقیدت تھی عبادت کا تعلق تو اس پر رد کی ہے پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بہجاب ہو جاتے ہیں آدم ہیں آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان فرمایا مقالمے اور گفتگو کا ذکر فرمایا پھر یہود اور نصارہ کی آدات کو بیان کیا ان کی آداتیں بد کیا ہیں حق کو چھپا لیتے ہیں خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ لوگ نبی نبی کے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئے اور تکبر کے ساتھ بستیوں میں داخل ہو رہے ہیں حص کرتے ہیں تمہ کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو نہاق قتل کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو بار بار تھوڑتے ہیں قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور آسبانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں تو یہ چیزیں بیان فرمائیں ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اچھے عصاف ہیں مومنین کے اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور جو گندے عصاف ہیں منافقین کے یہود کے نصارہ کے اس سے ہم نے بچنا ہے اچھی عداد کو اختیار کرنا ہے اور بری عداد سے ہم نے دور رہنا ہے اس بارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملت حنیفہ کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے باطل سے الگ تھے حق کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ملت ابراہیمیہ کا خیال کریں اتباہ کریں یعنی باطل سے الگ رہیں حق کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کا میار کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت جماعت صحابہ اہلِ بیت رضی اللہ عن مجمعین بس وہ ہمارے سامنے نمونہ ہیں ان والے عقائد ان والے عمال اختیار کریں تو سمجھیں آپ نے حضرت ابراہیم کی ملت کو بھی پیچان لیا اور اختیار کر لیا ان کو چھوڑ دیا تو سمجھیں ملت ابراہیمی کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی عداد اختیار کرنے کی اپنانے کی اور بری عداد سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين